اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے آپ سب ہے کیسے ہوں خوش و رمو بادوں اپنے گروں میں آم بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہے آج میں بنانے لگی ہوں فش کری تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے فش کری بناتی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فروزن والی فش ہے میرے پاس تو اسی کو میں بناؤں گی یہ دونوں پیکٹ فروزن والی فش کے ہی ہیں اور ایک پیکٹ ہمیں چاہیے جس سے ہم فش قریب بنائیں گے یہ فروزن فش ہے چونکہ تو اس کو میں تھوڑی دیر بائی رکھوں گی جیسے ہی اس کی برف غیرہ میلٹ ہوتی ہے پھر اچھے سے اس کو ہم باش کریں گے یہاں پر تین عدد لیمن ہے میرے پاس ان کا ہمیں جوز چاہیے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ہے جب ہم اچھے سے فش کو دولیں گے پھر میرینیٹ کریں گے ان دونوں چیزوں کے ساتھ پھر اس میں جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں تیس منٹ کے لگے اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو مجھے فش کو میرینیٹ کیے ہوئے یہاں پر میں نے دیر بسپون آئل ڈالا ہے پین میں اور ان کو فرائے کر رہی ہوں اور کوکھ ہم نے نہیں کرنا جسٹ ایک ایک منٹ ہی فرائے کرنا ہے یعنی کہ ایک منٹ ایک سائیڈ سے کر لیں گے ایک منٹ دوسری سائیڈ سے فش کی گریوی بنانے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں یہاں پر کھڑے مثالیں میرے پاس جن میں ایک تیز پاتھ ہے دو با دیان کے پھول ہے تین عدد سبز الائچی ہیں تین عدد ہی میرے پاس کالی مرچ ہے ایک سینیمن سٹک کا ٹکڑا ہے دادشینی کا ٹکڑا اور تین عدد ہی لونگ ہے میرے پاس یہاں پر میرے پاس دو ٹیبل سپون ادرت لسن کا پیسٹ ہے دو عدد ہی سبز مرچے ہیں ٹماٹر پیسٹ چھے ٹیبل سپون میں لونگ کی فش کری بنانے کے لیے یہاں پر میں اولیوئل لے رہی ہوں آپ کے پاس ککنگ اولو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گی میں بھی بنا سکتے ہیں تین عدد درمیان سائز کے پیاس تھے میرے پاس ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا یہاں پر مسالہ جات میں میرے پاس کشمیری لال مرچ کا پوڈر ہے خوشک دنگا پوڈر ہے خوشک زیرہ پوڈر ہے میتھی ہے نمک ہے حلدی ہے ڈیڈ ڈیڈ ٹی سپون مسالہ جات میں نے لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے لے لیں ادرک لسن کا پیسٹ ہے جو وہ بھی آپ نے فریش والا لیا ہے تاکہ فش کا جو ایک اپنا اروما سا ہوتا ہے وہ نہ آئے جب آپ فریش والا ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی خشبو آئے گی فشکری میں تو چلیں بنا نشروع کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں کھڑے مسالے شامل کروں گی میں ان کو کراش ہوئے رہا نہیں کر رہے یا ایسے ہی شامل کروں گی کیونکہ فش میں جب ایسے ہی یہ آپ مسالے شامل کرتے ہیں تو بہت ہی پیاری ان کی خشبو آتی ہے بعد میں اگر آپ ان مسالوں کو نکالنا بھی چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں آسانی سے نکل آئیں گے اگر آپ کے پاس فریش والے کری لیوز ہوں یعنی کہ کڑی پتے ہوں فریش والے تو ان کی جگہ آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کی بہت پیاری خشبو آتی اگر وہ ہیں آپ کے پاس تو ضرور شامل کیجئے گا فریش کری میں اب اچھے سے خشبو آ چکی ہے آئل میں اب ہم پیاز شامل کریں گے چلنے جی ہم پر پیاز بھی ہم نے شامل کر لیے ہیں پیاز بھی پرائے ہو رہے ہیں اچھے سے کچھ کھڑے مسالے ہم نے نکال لیا کیونکہ ان کی خشبو آ چکی تھی آئل میں اور الائچی وغیرہ ہم نے رہنے دی ہے باقی جو کھڑے مسالے تھے ان کو ہم نے نکال لیا ہے پیاز بھی اچھے سے ہم نے پرائے کر لیا ہے اب یہ مسالہ جات شامل کیے ہیں ہم نے پہلے ادھرک لسن کا پیسٹ اس لئے شامل نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی خشبو برقرار رہے لیکن یہ ہے کہ بنایاں اس کی کریں گے اچھے سے ایک اچھا پان اس کا چلا جائے گا پھر ہم اس میں ٹماتر پیسٹ کو آئید کریں گے چلنجی اچھے سے بنایا ہو چکی ہے اب میں ٹماتر پیسٹ شامل کروں گے زیادہ چمچہ آپ نے نہیں چلانا کوشش کریں کہ ایسے ہی کسی سپیچولا سے اس کی سائٹس چینج کریں تاکہ یہ ٹوٹے وغیرہ نہ اور اچھے سے کوک بھی ہو جائے میں اوریگانو حرب شامل کروں گے جو کہ اٹیلین حرب ہے بہت اچھی خشبو ہوتی ہے اس کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے فش میں اس کا آرومہ فش کلی دیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ بہت مزے کی بنی ہے کوئی فش کا پیس نہیں ٹوٹا اور گریوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی بنی ہے اور چونکہ فش کا جو میٹ ہے یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے تو اس کو ہمیں اتیاد سے ہی بنانا ہوتا ہے کہ ٹوٹے وغیرہ نہ فش کا اپنا آرومہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں آرہا بلکہ بہت ہی اچھی خشبو آرہی ہے اس کری سے مجھے امیدہ آپ بھی فش کری اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بنانے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ کھانے میں بھی مزہ آئے گا تو یہاں میں آپ سے چاہتی ہوں جازت میری طرف سے اللہ حافظ آپ کو بنانے میں بھی مزہ آئے گا موسیقی